بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُوصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاصًا صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات حج کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت نہ رہے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مال کے حوالے سے جس کا حکم دیا اور تاقید اور اسرار فرمایا وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے یعنی وہ صدقہ بھی ہے وہ خیرات ہے وہ زکاة ہے اور فقط یہاں تک انسان کو نہیں مسلمان کو رہنا چاہیے اس لئے کہ ہمارے ہاں ایک عام مفہوم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس زکاة دے دی تو ہماری ذمہ داری ہمارا فرض ادا ہو گیا نہیں یہ فرض اس وقت تک رہتا ہے جب تک معاشرے میں ایک شخص بھی بھوکا ہے پیاس آئے اور ایک شخص بھی بے لباس ہے اس وقت تک یہ ذمہ داری رہتی ہے قرآن مجید نے جا بجا اور مختلف مقامات پر انفاق فیس بھی اللہ کی تعلیم دی ہے حج حقیقت میں ہمارے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کا ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے اس دیئے کہ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے اس وقت سے لے کر حج کے تمام مناسق کی ادائیگی تک انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں تو یہ بھی ایک مقصد اور یوں کہہ لیجی ایک سبب ہے حج اس بات کا کہ مال کی محبت انسان اپنے دل سے نکال دے اور جب مال کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے تو پھر انسان کے اندر یہ سار کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے یعنی یہ مال کی محبت ہے کہ جسے قرآن نے کہا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں یعنی فتنہ سے مراد آزمائش اولاد کو بھی اللہ پاک نے آزمائش قرار دیا اور مال کو بھی اللہ پاک نے آزمائش قرار دیا مال کو آزمائش اس لئے قرار دیا کہ انسان اپنے اس مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف نکل پڑتا ہے حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کو بے وقوف فرمایا کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے اور آج ہم یہی کچھ کرتے ہیں مال کی خاطر اور اپنی اولاد کی خاطر اپنی آخرت کو براباد کرتے ہیں حج ہمارے اندر ایسار کے جذبے کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ سب سے پہلے مال کی محبت ہمارے دل سے نکال دیتا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے مناسق حج کے لیے سفر کے لیے ہم اپنے مال اور اپنی دولت کو خرج کرتے ہیں یعنی پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو اللہ کے حکم کو اللہ کے گھر کو مال کی محبت میں تو بنیالی بات تو یہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کہ مال کی محبت ہمارے دل سے نکلتی ہے خاطرین و حضرات یہ جو ایسار کا جذبہ ہمارے اندر حج پیدا کرتا ہے وہ اس طرح بھی پیدا کرتا ہے جب ہم تکالیف اٹھاتے ہیں اور مسائب کا مقابلہ کرتے ہیں سامنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو غریب ہے مفلس ہے غریب الوطن ہے جو پردیس میں رہتا ہے جو مشکتیں اٹھا رہا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہیں اور وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یہ ایک دوسرا سبب حج بن جاتا ہے ہمارے دل میں ایسار کی جذبہ کو پیدا کرنے کا آپ دیکھئے کہ جب ہم روزے پر بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو یہ بھوک اور پیاس حقیقت میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھوکے ہیں ہم ان کا خیال رکھیں جو پیاسے ہیں ہم ان کا خیال رکھیں تو اسی طرح حج کی جب ہم صعوبتیں اور تکالیف اٹھاتے ہیں تو یہ حج ہمارے اندر جذبہ احسار کو پیدا کرتا ہے اس طرح ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کیا ہے یہ صعوبت کیا ہے یہ مشقت کیا ہے یہ محنت کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم ایک لحاظ سے مزدور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مزدوری کے بدلے میں عجر و سواب عطا کرتا ہے ہم حج کرتے ہیں ہم یہ ساری تکالیف اٹھا کر جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مناسق حج بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عجر و سواب سے نوازتا ہے تو یہ احسار کا جذبہ اس بنیاد پر آپ دیکھئے پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے ایک مجمع ہوتا ہے ایک اجتماع ہوتا ہے ایک بہت بڑا کانگریگیشن ہوتا ہے بہت بڑی کور فینس ہوتی ہے کہ جہاں پر سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ابھی جو مل جل کر اکٹھے ہونا یہ حقیقت میں جب یہ میسیج جاتا ہے کہ یہاں پر آنے والے کلمہ گو مسلمان ہم سب ہم خیال ہم فکر اور ہم عقیدہ ہیں اور ہماری سوچ اور ہماری فکر ایک ہے ہمارا خدا ہمارا قرآن ہمارا رسول ہمارا قابع ایک ہے جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو جب انسان محبت کے اور خلوص کے اور خوت کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس میں خود بخود ہی حسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا مسلمان پھر بھائی تکلیف میں کیوں رہے حضور علیہ السلام نے اس لئے فرمایا کہ المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے حضور علیہ السلام نے مسلمان کو جسد واحد کی طرح قرار دیا یعنی ایک جسم فرمایا کہ یہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح اگر کسی بھی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے مسلمان میں اور حج کی ذریعے سے پیدا ہوتی ہے قرآن پاک نے مسلمانوں کی اور مومنوں کی جو حالت بیان کی وہ یہ فرمایا کہ یہ خود اگرچہ تنگ دست ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں عیسار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو حج ہمارے اندر عیسار کا جذبہ پیدا کرتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے ہمارے اندر اسلام وہ محبت اور وہ جذبہ اور وہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ہم کسی اپنے تنگ دست بھائی کو پریشانی میں دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم اس کے پریشانی کو دور کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں از اول تاخر آپ دیکھئے اور حضور علیہ السلام کا جب زمانہ ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت اور عہد صحابہ اس میں کرج کیا گیا مسلمانوں کو اپریشیٹ کیا گیا ان کی حصلہ افضائی کی گئی کہ جو اللہ کے راہ میں خرج کرتے ہیں کو جنت کی خوشخبری دی گئی اس لیے کہ وہ اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں اپنے دولت کو خرج کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ عیسار کے جذبے کی بنیاد اور حج ہمارے اندر اسی جذبے کو پیدا کرتا ہے ہر طرح پیدا کرتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ سب سے بڑا ذریعہ جو ایک دوسرے کے لیے احساس کا ہوتا ہے وہ انسان کا آپس میں ملنا ہوتا ہے انسان کی ملاقات اگر آپ نہیں ملتے تو کوئی آپ کے دکھ سے واقف نہیں ہوگا آپ کے تندستی سے واقف نہیں ہوگا آپ کے غربت سے واقف نہیں ہوگا آپ کے مسائل سے واقف نہیں ہوگا لیکن جب آپ حج پہ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں شیئر کرتے ہیں باتیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے دوسرا آپ کے مسائل سے آپ کے دکھ سے واقف ہوتا ہے اب یہ مقام ہوتا ہے کہ دوسرا محبت کی بنیاد پر اور رخوبت کی بنیاد پر عیسار کے جذبے کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ ایک بڑا اس حوالے سے بہت بڑا اور بہت اہم نقطہ ہے یہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حج ہمارے اندر عیسار اور قربانی کے جذبے کو پیدا کرتا ہے اور ہم نے قربانی کی بات کی تو آپ دیکھئے کہ ہم یوم الناہر میں یعنی نہر کے دن نہر کا مطلب ہی قربانی ہے قرار مجید نے کہا اے اللہ کے نبی اپنے رب کے لئے آپ نماز پڑھئے اور قربانی کی اب یہ نہر ہے قربانی بھی ہم کرتے ہیں یعنی جانور اللہ کے راہ میں ہم قربان کرتے ہیں اب یہ قربانی بھی اسی بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہی حسار ہے اور یہ گوشت اس لئے اسلام کہتا ہے کہ یہ تنگ دستوں کا حق ہے غریبوں کا حق ہے نہ بھی حق رکھو رشتہ داروں کو بھی دو لیکن جو غریب اور مفلس لوگ ہیں جن کو اچھا کھانا موثر نہیں ان کو یہ گوشت تم دو ان کا بھی ایک حصہ ہے یہ حصہ اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے اندر عیسار کا جذبہ ہوگا تو ہم یہ حصہ نکال کر دوسرے کو دیں گے اگر عیسار کا جذبہ نہیں ہوگا فقط اپنا مفاظ اور فقط اپنا فائدہ پیش نظر ہوگا کوئی بھی نہ مال میں سے نکال کر دے گا اور نہ ہی قربانی کر کے گوشت کسی کو دے گا یہ بنیادی طور پر مقصد ہے حج کا اور حج کے علاوہ عید کا جس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ